بیف یخنی پلاو اس کی ڈیر ایسی پیز ہیں اور کوئی اپنے طریقے سے بناتا ہے میں خود ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقوں سے ٹرائی کرتی رہتی ہوں پھر جو سب سے زیادہ مجھے اچھا اور منفرد لگے اسے میں زیادہ بناتی ہوں ایک کلو بیف ہڈی والا اس کی پہلے میں ککر میں یخنی بنا لوں گی اگر پتیلے میں رکھوں گی تو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا تو مجھے تھوڑا جلدی ہے میں اس کو ککر میں گلالوں گی کچھ گرم مسائلہ ایڈ کی ہیں جن میں ہیں دو بدیان کی پھول دو دارچینی کی ٹکڑے ساتھ آٹھ کالی مچ پانچھے لونگیں دو بڑی لیچی دو چھوٹی لیچی اور اس میں میں نے شامل کیا دو چمچ سونف دو چمچ سابت دھنیا چھوٹا پیاس دو ہری مچے اور لسن ادرک کا پیسٹ اور دو چمچ میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے اب میں اس کو بند کر کے اس کی سیٹی لگا دوں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے وہ پندرہ پیس منٹ اس کی سیٹی بجنے کے بعد کا ٹائم ہوگا میں نے لیئے ہیں تقریباً دو بڑے پیاس ان کو میں نے بری کٹ کر لی ہے آئل میں نے گرم کر لی ہے گرم آئل میں میں نے کچھ عمل کروں گی گرم آئل میں پیاس برون کرنے سے وہ جلدی برون ہو جاتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لیتے میں نے کچھ گرم مسالہ بھی آئٹ کی ہیں جس میں ہیں پانچ چھے کالی مچ چار لونگے اور دو تیز پتہ سندرہ کا پیس شامل کرنے کے بعد اس کو میں ایک سے دو منٹ بھول لوں گی اتنی دیر میں جکھنی تیار ہو چکی ہے اور گوشت بھی اچھی طرح سے گل چکا ہے گوشت کو میں نے جکھنی سے نکال لی ہے اب پیاز میں ڈال کے اس کو برون کر لوں گی جکھنی کو میں نے چھان کے رکھ لی ہے سارے سپائسز اس میں سے الگ کر دی ہیں گوشت برون ہو چکے اب میں اس میں شامل کر لوں گی بکی مسالے اس میں میں نے پیسی اولال میں شامل نہیں کیا دو چمچ درہ مچ دو چمچ موٹا کٹا ہوا دھنیا دو چمچ زیرا پاورڈر دو چمچ کالی مچ پاورڈر میں نمک ایڈ کیا ہے کچھ نمک میں نے جکھنی میں ایڈ کر لیا تھا نمک اپنے ٹیسک کے ساب سے ڈال سکتے ہیں اور جکھنی کو بوائل آنے دوں گی پھر میں نے اس میں چاول ایڈ کرنے ہیں یکھنی کو بوائل آگیا ہے اب میں اس میں چاول ایڈ کر لوں گی اور چاول کو تب تک دم نہیں دوں گی چار پہلی چاول میں میں نے تین پہلی یکھنی ایڈ کی ہے اگر یکھنی یا پانی اس میں زیادہ ایڈ کر دیں تو چاول بلکہ گر جاتے ہیں وہ بلکلی بھپسہ بن جاتے ہیں ان کا پانی کچھ کو چک ہے اب میں ان کو دم لگا دوں گی میں نے کچھ مچیں کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اور ایک دوٹے مٹر ان کو میں ٹاپنگ کر دوں گی پلاؤ پہ جو بہت مزے کے لگیں گے اس کے لئے میں نے ان کو دم پہ رکھتی ہے یہ دیکھیں ہمارے چاول کتنی اچھے کھلے کھلے سے رڈی ہو چکے ہیں ایک ایک دانہ کیسے کھلا کھلا سا بنائے بلکل بیجی جوڑے نہیں ہیں ٹوٹے نہیں ہیں اور ایک ایک دانہ الگ الگ سے بنائے بہت ہی خوشبودار اور مزے کا پلاؤ بن کے تیار ہوئے موسیقی